بچہ بازی کی رسم کیا ہے؟ اس کا کیا کوئی سوشل، کلچرل یا پھر مذہب سے بھی کوئی تعلق ہے؟ میں ہوں راجی علی، ایک عام پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ اور فارسائٹ آج کا موضوع بہت سی وجہات کی وجہ سے کنٹوورشل ہو سکتا ہے یا پھر کسی خاص مخصوص ایک گروپ گروہ یا نسل کو اس سے پرابلم ہو سکتی ہے لیکن اس موضوع کو چننے کا مقصد کسی خاص کمیونٹی، علاقے، گروہ یا قبیلیے کو ٹارگٹ کرنا ہرگز نہیں ہے بلکہ میرے اندر چھپے ہوئے ان مختلف سوالوں کے جواب کی تلاش ہے جو بچپن سے میرے ذہن میں قربلا رہے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو بھی اس چیز کا ایکسپیرنس ہوا ہوا ہوگا کہ مختلف مدارس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ سوالات جنم دیتے ہیں کہ ایسے لوگ جو قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والے ہیں قرآن کی تعلیم پڑھانے والے ہیں، سکھانے والے ہیں اتنا مقدس کام کرنے والے لوگ کیسے ایک بچے کے ساتھ زیادتی میں ملوث ہو سکتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں کیونکہ سوشلی یقینا ہمارا معاشرہ تھوڑا سا پرگندہ ہے لیکن یہ لوگ اس طرح کے قبیحہ عمل وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے اور ان بچوں کے ساتھ کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا نام ان کا کام، قرآن، حدیث، سیکھنے ان کے پاس آتے ہیں ان سوالوں کے جواب کے لیے مختلف اوقات میں میں نے مختلف قسم کی سٹیڈیز کی یہ پرکھنے کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ اس کا وجو کیا ہے اس کا تعلق کیا بنتا ہے کیوں ایسے ہو رہا ہے ذہنی بیماری ہے یا پھر کوئی کلچرلی، سوشلی کوئی ایشو ہے اسی کی تلاش میں مجھے کچھ پڑھنے کا موقع ملا اور وہی جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے کا دل کر رہا ہے بچہ بازیزہ بچہ برش ایک ایسی رسم ہے ایک ایسی قبیہ رسم ہے جو ساؤت ایشیا کے کچھ قبائل اور ریجن میں ابھی تک لاکھو گئے اس کے باوجود کہ یہ خطے جو ہیں جنہیں خصوصاً افغانستان اور تاجکستان کا ایک مقصود خطہ قرار دیا جاتا ہے اس میں یہ رسم ابھی تک جاری اور ساری ہے لیکن وہ خطے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی مجورٹی ہے اور مسلمان وہاں پہ رکھتے ہیں اسلام ایز مذہب پریکٹس میں ہے ایسے حالات میں انسان کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ ایک ایسا عمل جسے قبیرہ گناہوں میں گنا جاتا ہے اور جس کے بارے میں قرآن میں حضرت یوت علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ایک پورا چپٹر ہے کہ کیسے انہوں نے لواتت کا اختمام کیا اور اس میں وہ مہوے رہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں سزا دی اور آسمان سے پتھر برسائے اور انہوں نے تہہو نحس کر کے رکھ دیا ان ساری باتوں کے باوجود کیسے ممکن ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں اور اسلامی سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا اور ایسے لوگ کرے ہوں جو باریش ہوں پابندوں سوموں صلوات ہوں اور اسلام کی سمجھ بوجھ ان باقی لوگوں سے زیادہ رکھتے ہوں جو عموماً ہمیں سننے میں آتا ہے کہ وہ زیادہ مذہبی طور پر بہت زیادہ ایکٹیو تریحی طور پر نائنٹھ اور ٹینٹھ سنچری میں بچہ بازی کی رسم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کیا سے کیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ یہ جو ریجن ہے یہ ایک بڑا ہی کنزرویٹیو اور کلچرلی بڑا ہی سخت گیر لوگوں کا ایک علاقہ ہے اور اسلام آنے کے بعد اس میں سختی اور زیادہ آگئے ایسے میں اپنے روز مرہ معاملات میں جسے انٹرٹینمنٹ کیا جاتا ہے شادی بیعہ کی رسوم اور واج ہوتی ہیں اس میں کیونکہ عورتوں کا آنا ممنوع تھا اس لیے جو بچے تھے چھوٹے ان کو عورتوں کا کپڑے پہنا کے ڈانس کی پارٹیوں میں لے جایا جاتا تھا میک اپ کرا کے اور ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر ایک کلچرل نوم جسے ایکسپٹیبل تھا اس پورے معاشرے میں یا علاقے میں اس کے طور پر اس کا استعمال ہونا شروع ہو حالانکہ اگر تاریخی واقعات تو تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو جو مختلف قسم کے حملہ آور تھے حصوصا مجھے یہ پڑھنے کا موقع ملا کہ جو جاپانی حملہ آور تھے جب یہ کسی دوسری علاقے میں قابض ہو جاتے تھے تو وہاں پہ جو بچے تھے ان کو اپنے انجوئیمنٹ کے لیے سیکس کے لیے انہیں اپنا غلام بنا لیتے تھے لیکن یہ ایک اکہ دکہ واقعات ہیں جو عموماً ریگلرلی نہیں ہوتے تھے ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں بچہ بازی کے اوپر بچہ باریش کے اوپر یہ ایک ایسی رسم ہے جو ابھی بھی جاری و ساری ہے اور اس علاقے میں جاری و ساری ہے جسے ہم افغانستان اور تاجکستان اور کچھ پاکستان کے قبائلی پٹی کے علاقے بھی ہیں جس میں یہ ابھی بھی رائد ہے کہ جو مسلمان ہیں اور جو اسلامی شریعہ کے اوپر کاربند ہیں عموماً جب بھی آپ کے ذہن میں یا آپ کے سامنے کسی پشتون کا نام لیا جاتا ہے پتھان کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلا حیال آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے یقیناً وہی آتا ہوگا جو میرے ذہن میں آتا ہے یقیناً وہ ایک بہادر قوم ہیں بڑے باغیرت قوم ہیں بڑے ہنسلی اصلی وغیرہ 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 لیکن یہ ہمارے ذہن میں پہلے نہیں آتا ہے پہلے ہمارے ذہن میں وہی آتا ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو اس کا پسے منظر جو ہے یہ نومی دسمی صدید میں آتا ہے اور کیا سے ہی کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے کلچرلی خوشبہ شادی بیعہ کے لیے وہ اس طرح کی رسوم شروع کی انہوں نے اور بعد میں یہ پختہ ہوتے گئی ہیں اور انہوں نے ایک بڑی کبیخہ رسم جو ہے نا وہ اختیار کر لیے اس کے وہ جو حاج جو بیان کی جاتی ہیں وہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ غربت ہے بیروزگاری ہے اس وجہ سے وہاں کے جو والدین ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو بیچنا شروع کر دیا وہاں کے جو فیوڈل لارڈ تھے جو بڑے بڑے امیر لوگ تھے ان کو بیچنا شروع کر دیا اور کچھ کو تو حیر پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے بچوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہ تو اسی میں خوش تھے کہ ایزے نوکری دی جا رہی ہے اپنے گھروں میں اس لیے وہ ہمارے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں لیکن ان اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے بچوں کے ساتھ استحال ہو رہا ہے سیکچل ابیوز ہو رہا ہے کچھ جو ہیں وہ تو رضا مندی کے ساتھ انہیں معلوم تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے بچوں کو بیج دیتے تھے سولمی اور سترمی صدی میں اس کا عروج دیکھنے میں آیا اور اس کو کلچرلی مورلی اور معاشرتی طور پر ایکسیپٹنس ملی اور یہ رواج عام ہو گیا اس کو کوئی بھی بندہ برا نہیں سمجھتا تھا اس کو غلط نہیں سمجھتا کوئسٹن مارک وہی پہ میرا لگا ہوا ہے کہ کیا وجہ ہے ایک اسلامی معاشرہ اور ایک ایسا اسلامی معاشرہ جس کے بارے میں ہمارا یہ حیال ہے کہ وہ کاربند مسلمان ہے راسکل عقیدہ مسلمان ہے پابندو سومو سلوات ہیں پارائش ہے پھر ایسے معاشرے میں یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے تو سولویں سترویں صدی میں جیسے میں نے کہا کہ اس کا عروج بہت زیادہ عام تھا اور اسے علاقے کی جو مدر ایکسیپٹنس ہے وہ عام تھی اور لوگ اس کو برا نہیں سمجھتا تھے مختلف لوگوں سے اس کے اوپر آج کے دور میں جب سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ ایک قبیہ عمل ہے تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو ایرانکلی تھارٹس چینج ہیں دو سکول آف تھارٹ نکل کے آتے ہیں ایک کہتے ہیں کہ یہ حقیقتاً ایک قبیہ عمل ہے حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر سخت سزا ہے لیکن جو دوسرا سکول آف تھارٹ ہے جو چاہے مائنورٹی میں ہے وہ اس کی ایکسیپٹنس دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قرآن میں یا جتنے بھی مذہبی تعلیمات ہیں اس میں مر مردوں اور مردوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو حرام کرا دیا گیا ہے بچوں کے ساتھ تعلق کو حرام کرا نہیں دیا گیا ہے اب سوچنے کی باز یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ جو پوائنٹ ہے جس کو یہ ریز کیا گیا جسے اٹھایا گیا اور اسے ایکسیپٹنس کے درجے پر لے کے جائے گیا یہ کس نے اٹھایا ہے میں نے آپ نے عام ان لوگوں نے نہیں اٹھایا جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں جنہیں تین کا مائنر صاحی علم ہوتا ہے جنہیں نماز روز سے قیبست پتا ہوتا ہے زیادہ تعلی اور تربیت ان کی مذہبی معاملات میں نہیں ہوتی تو وہ اس طرح کی اس طرح کی شکے نکال کے لے ہیں تو مبینہ طور پر یہی حیال کیا جا سکتا ہے کہ کچھ مذہبی طبقات کچھ مذہبی لوگ جو اس معاشرے میں رہتے تھے انہوں نے مذہب کا سہارا لے کے ایک تشریح کو اپنے فائدے اور مقصد کے لیے غلط طرح سے معاشرے میں تربیج دی اور لوگوں کو یہ باور کروایا کہ جو اسلام ہے یا جو کمانین ہیں جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان میں جو ممنوع قرار دیا گیا ہے یا جس کی اوپر سزا کا حکم دیا گیا ہے وہ مرد سے مرد سے تعلقات ہیں یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بچوں کے ساتھ بھی ایسے تعلقات ہیں جیسے بڑی معذرت کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت آپ کی کھیتی ہے آپ جیسے تیسے جہاں مرضی سے آؤ اب اس کی بعد میں ایک تشریح جو ایکسپٹیبل ہے مجورٹی آف مسلمانوں میں وہ یہ ہے کہ کھیتی میں آنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہیں پہ آتے جہاں پہ آپ بیج ڈالتے اور وہاں سے فصل ہوتی ہے جہاں پہ فصل نہیں ہوتی وہاں پہ آپ نہیں جاتے وہ غیر رستہ ہوتا ہے حرام رستہ ہوتا اور اس کے اوپر بڑی سخت وعید ہیں لیکن ایک مخصوص طبقہ ایک مخصوص قبیلہ ایک مخصوص کمیونٹی جو ابھی بھی عورتوں کے ساتھ ہر وہ عمل جائز قرار دیتے ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی روح سے ایکسپٹیبل ہے کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے کہ آپ کی بیویاں آپ کی کھیتی ہیں آپ جہاں سے مرضی آئے وہ ان تشریحات کو نہیں مانتے جو بعد میں مختلف قسم صحابہ نے اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں بھی اس چیز کا ذکر ہوا ہے کہ یہ ایک عمل حرام ہے بات اب سمجھ گئے ہوں گے مجھے اس سے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو بچہ بازی ہے یہ بچہ باریش ہے یہ عمل بھی اسی تناظر میں نظر آتا ہے کہ جیسے کچھ جو مذہبی مبلغین ہیں جنہوں نے اس کبیحہ عمل کو مذہب کے ساتھ اٹیج کر کے اسے ایکسپٹنس دلائی اور ابھی تک یہ رائج ہے اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو اس کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے جیسے ہمارے ایون معاشرے میں پاکستان میں بھی عموماً ایک مخصوص فرقے اور مخصوص قبیلے سے تعلق رکھنے والے جو علماء ہیں وہ اس عمل کو جاری ساری رکھے ہوئے ہیں اور مدرسوں میں آئے دن جو واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں وہ بھی انہی کے تناظر میں نظر آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک تشریح کو اپنے غلط مقاصد کے ل میں ڈال کے اس کے اوپر عمل پیرا ہوا جا رہا ہے جو باقی معاملات ہیں جیسے کہ وہاں پہ غربت ہے حقیقتاً اس علاقے میں غربت ہے لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ غربت کی وجہ سے یہ بچہ بازی جاری ہو ساری ہے اور اس کو پھر ایتھنٹیکیشن دینا کہ جی غربت کی وجہ سے بچہ بازی ہو رہی ہے اور سوشل ایکنومکل ایشیوز ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ بات کوئی خضم ہونے والی نہیں ہے حالانکہ وہاں پہ بہت زیادہ افراد تفریح رہی ہے شروع سے ہ وہاں افغانستان میں امن و امان کے مسائر رہے ہیں اور خاص کر کے یہ انسویں بیسویں سینچری میں تو اس کے بہت ہی حالات خراب رہے ہیں لیکن حیران کن طور پہ بریٹش ایریا میں اور رشیہ دور میں وہاں پہ بچہ زنی یا بچہ بازی جو ہے اس کے اوپر کنٹرول رہا ہے اور وہ اس کا جو گراف ہے وہ ڈکلائن ہوا ہے حیران کن طور پہ یہ جو طالبان کا ایک وقت آیا اس میں بھی پبندی لگائے گی لیکن جو شواہد ہیں وہ اس چیز کی طرف نشانتے ہی کرتے ہیں کہ بہت سے طالبان لیڈر جو مجاہدین ہیں وہ اس میں ملوث رہے ہیں اور ابھی تک ہیں وہ بچہ بازی میں ابھی تک ملوث ہیں یہی وجہ ہے کہ اس قانون کو عملی طور پہ امپلیمنٹ کرنا مشکل رہا ہے کیونکہ وہ وار لارڈز ہیں وہ انفلینسر لوگ ہیں جن کی پاس اقتدار ہے طاقت ہے پیسہ ہے اور کوئی شخص ان کے حلاف کاروائی کرنے کو تیار نہیں ہوتا اکہ دکہ واقعات ہمیں میڈیا میں نظر آتے ہیں کہ طالبان یا باقی حکومتوں نے اس کی اوپر عمل کیا ہے لیکن عملی طور پہ مکمل اس کی اوپر کنٹرول نظر نہیں آتا ہے جو مکمل کنٹرول یا جسے کہتے ہیں ڈیکلائل وہ آیا ہے وہ ریشن دور میں آیا ہے ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ بچہ بازی کے اوپر کر رہے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور جو کچھ ابھی بھی جاری و ساری اس کی وجوہات کیا ہے جب طالبان کے نائنٹی نائنٹی سکس سے دو ہزار تک کا دور تھا تو اس کی اوپر مکمل پبندی لگا دی گی تھی کیونکہ شریعت کے لحاظ سے یہ ایک کبھی حامل ہے لیکن یہ جاری و ساری رہا ڈکے چھپے طور پہ اور کیونکہ جیسے میں نے بیان کیا کہ کچھ طالبان جو مجاہدین تھے جو لیڈر ہیں طالبان میں وہ اس میں ملوث تھے اور وہ خود اس کو کرتے رہے اس کے کبھی حامل کو کرتے رہے اور اس کو جاری و ساری رکھا اس لیے یعنی پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہو پایا کہ یہ جو عمل ہے یہ رک جائے جائے اس کو ختم کر دیا جائے جب حکومت آئی یہ سن دو ہزار میں امریکہ کی حملے کے بعد وہاں پہ ایک حکومت بنائے گی اور فوٹی ایٹ ملکوں کی نیٹو فورسز وہاں موجود تھی لیکن اس وقت اس کا عروج دیکھنے میں آیا اور یہ جتنے بھی سو کال سیولائز ملک ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی اور غیر ارادتاً یا ارادتاً یہ اس کو مکمل سپورٹ کرتے رہے کیونکہ یہ وہی وارلارڈ ہے جیسے پچھلے انہیں کے دورے حکومت میں ایسا ایک واقعہ رونما ہوا تھا کہ عبد الرشید دوستوں کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ محالف وارلارڈ کے ساتھ اس نے ایک غلط حرکت کی ہے حالانکہ یہ ایک عام روٹین ہے ان میں لیکن اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں ہوا اور یہ بدریج بڑھتا رہا جیسے میں نے کہا حیران کن طور پر رشید دور میں جب رشیہ کا وہاں پہ کچھ ٹائم اپیریڈ کے لیے قبضہ تھا اور وہاں پہ رشید آئے تھے تو یہ عمل جو ہے بہت زیادہ نیچے چلا گیا تھا ڈیکلائن آیا تھا اس میں کیونکہ رشیہ نے اس کے اوپر کنٹرول کیا اس کے علاوہ آج بھی افغانستان میں حالانکہ ایک اسلامی حکومہ قائم ہے وہاں پہ طالبان کی لیکن بچہ بازی کا عمل اور یہ جو قبیہ رسم ہے یہ ابھی تک جاری اور ساری ہے اور یہ حتم ہونے کا نام نہیں لے میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے پوائنٹ آب کے سامنے ریز گیا ہے کہ اگر یہ سوشلی اکنومکلی یہ سارے اسپیکٹس ہوتے تو وقت گزرنے کے ساتھ یہ چینج ہو چکا ہے مطلب افغانستان میں ترقی کے مراحل بھی آئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اتنی غربت آ گئی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اس قبیہ عمل کے لیے جسے وہ جانتے ہیں بوجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ یہ کچھ ہمارے بچوں کے ساتھ ہوگا انہیں کسی بھی وارلارٹ کے سامنے جا کسی امیر بندے کے سامنے بیچ دیں کہ وہ ہمارے بچے کو ساتھ جو مرضی کرے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا جا کہنے سکتا تو اس لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پوائنٹ میں نے ریز کیا ہے کہ جس کو ایک مذہب کا شخصانہ قرار دیا جا رہا ہے مذہب ساتھ لنک کیا جا رہا ہے وہ بیسیکلی بنیاد ہے جس کی بنیاد کی اوپر انہوں نے ایک رستہ خفیہ رستہ نکالا ہوا ہے اپنے اس قبیہ عمل کو قابل قبول کرانے کے لیے اور اخلاقی طور پر منوانے کے لیے اب افغانستان کی جو حکومت انہوں نے بڑی اس کے اوپر لیجلیشن کی انہوں نے بہت زیادہ قوانین اس کے اوپر پاس کی لیکن عمل درامت ہونا ناممکر رہا ہے حل اس کے یہی ہے کہ وہاں پہ اگر تعلیم و تربیت کی جائے لوگوں کو یہ بابر کروایا جائے کہ یہ جو قبیہ عمل ہے یہ اسلام میں سریختن حرام ہے بچے اور مرد کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے یا لینا دینا نہیں ہے یہ سریختن حرام ہے اور اس کے اوپر امانداری کے ساتھ عمل کیا جائے کہ جو وارلارڈ ہیں جو کھاتے پیتے امیر گرانے ہیں یا انفلینسل لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے انہیں روکا جائے اور انہیں اس عمل سے باز رکھنے کے لیے باز رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ یہ عمل دوبارہ نہ دہورایا جا سکے دیکھتے ہیں کب اس کے اوپر مکمل طور پر عمل درامت ہوتا ہے اور یہ جو اتنی گندی کبھی حرکت ہے اور جس کی وجہ سے ایک پورا قبیلہ پشتونوں کا پورا قبیلہ بدنام بھی ہو رہا ہے اور اسلام بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو رہا ہے ایز مذہب اس سے چھٹکارہ حاصل ہو سکے اللہ پاک ہر کسی کو رائے ہدایت اکل سلیم اطاف فرمائے اور مذہب کا جو گندہ استعمال ہم اپنے مفادات کے لیے اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھیں اپنا بہت بہت خیارے کھے گے دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تل دین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ